سرکار نے جمہو میں عوید طریقے سے رہ رہے روہنگیا ناغریکوں کو ان کے دیش بھیجنے کی پرکریا شروع کر دی ایک سو پچھتر سے زیادہ روہنگیاوں کو ہیرانگر جیل میں بنے ہولڈنگ سنٹر میں بھیج دیا گیا ہے سرکار کی سختی سے جمہو کشمیر میں رہ رہے باقی روہنگیاوں میں دہشت میانمار میں ہوئی ہنسا میں ان کے گاؤں کے گاؤں جلا دوئے گئے جس کارن انہیں پلائن کرنا ہے اب واپس جانے کا خیار انہیں ڈر آ رہا ہے انہیں نہیں پتا کہ کب پولیس آئے گی اور انہیں جیل لے جائے گی ہمارے دیش صدر نہیں ہوگا تک حالت چاہتا ٹھیک نہیں ہوگا تک ہم لوگ جانے نہیں اگر شکر نے ہمارے لئے اگر کچھ اگر موقع بھی دے مقلب حملہ اگر جانے پر ہے مطلب وہ ہم لوگ یہ سے دل میں ایک ہی رکھیں گے کیونکہ حملہ مجبور ہو کر جاؤں گا روہنگیاں لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یون اچارسی کے بہچان پتر ہونے سے وہ کشمیر میں آرام سے رہ سکتے ہیں لیکن اب ان کے پریبار کے پریبار اپنے انشتیت دوشی کو لے کر پریشان ہیں میانمار سرکار نے پچھلے کچھ سالوں میں دوسرے دیشوں میں رہ رہے روہنگیاں شرناتھیوں کو واپس لینا شروع تو کیا ہے لیکن کیا وہ ہر ایک شرناتھی کو واپس لے گی یہ بھی ایک سوال دیش کے پانچ راجیوں میں چناؤں ہونے والے اس لیے اس پرکریہ میں اور تیزی دیکھی جا سکتی حالک یہ بھی تک یہ صاف نہیں ہے کہ روہنگیاں کی واپسی کے لیے میانمار کی سرکار سے عبچارک بات کی گئی ہے یا نہ یا دی نہیں ہوئی ہے تو روہنگیاں کو کب تک ریٹنشن چنٹر میں رکھا جائے گا اس پر پرشن چند پر